چیزے سے ریالٹی ریالٹی یہی ہے کہ ہم لوگ کیا نام ہے غلام ہیں اگر یہ کوئی سب کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے میرا تعلق آئی ٹی فیلڈ سے اور انڈیا نے جو ہے وہ کم از کم پچھلے دس سال سے بہت زیادہ پروگرس کی ہے اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں رشیا خوددار ملک ہے وہ نہیں کسی کے دباؤ میں آتا انڈیا خوددار ملک ہے وہ کسی کے دباؤ میں آتا یہ ہمارے کمان چور ہیں یہ دباؤ میں آتے ہیں انڈیا کا بہت اچھا سٹیپ ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے اور آج کل جو ہے وہ سارے اپنے لوگ ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے لوگ سوچتے ہیں جتنے بھی بڑے ترقی آفتہ ملک ہیں سب اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں پاکستان کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کا سوچیں انڈیا سے ان کے پاس رسورسز جا رہے ہیں وہ ایک طرح سیلر ہے پاکستان ایک طرح بائر ہے کہ پاور ہی دوسروں کے پاس ہے ہم یہ اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی ملک کے کسی اور کے پیسوں پر چلنے والے ہمارا ملک چلتا ہی ان کے پیسوں سے ہے میرے نا آج کا قویشن یہ ہے آپ کو پتہ ہمارا مسائیہ ملک بھارت بھارت جو ہے کہ ریشیا سے سستہ اوئل خریدنے جا رہا ہے امریکہ ہو گیا انگلینڈ ہو گیا اور ڈیفرنٹ ممالک ہے جنہوں نے ریشیا پر پبندی لگائی ہے کہ آپ کسی کو بھی سستہ اوئل نہیں سیل کریں اب میں انڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ان کو سیلٹی سپیس کروں گا تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ریشیا خوددار ملک ہے وہ نہیں کسی کے دباؤ میں آتا انڈیا خوددار ملک کے دباؤ میں آتا یہ ہمارے کمان چور ہیں یہ دباؤ میں آتے ہیں کیونکہ یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کام کریں گے کیونکہ انہیں سارے پیسے کو باہر پڑا ہوا ہے تو ان کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے جی بالکل انڈیا کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ ایک ازاد خارجہ پولیسی جو ہے نا وہ ایک ملک کی ریڑ کی اڈی ہوتی ہے اور یہ کام پہلے عمران خان نے سٹارٹ کیا تھا اس گورنمنٹ سے پہلے اور انہوں نے اپنا دورائے کیا تھا ریشیا کا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ اس طرح کے ڈیسیجنز لیے تھے اور ان کو عالمی برادری سے کچھ اپوز کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پہ بھی سٹینڈ لیا تھا اور جیسی یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ان سارے ڈیسیجنز کو دی وہ تو اگر انہوں نے سٹیپ لیا تو اپنی عوام کے لیے اچھا ہے ان کا اگر اس میں یہ ہے کہ رچے سے اگر لے رہا ہے بیسیکلی ان کی ہماری کرنسی کا بہت فرق ہے ان کا کاروبار وسیع ہے موشیت بہتر ہے اگر پاکستان کو کمپیریزن کر رہے ہیں تو پاکستان کی موشیت بھی ایک سوٹ نیچے جا رہی ہے پاکستانی کرنسی نیچے جا رہی ہے پھر ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ معاہدے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں تو وہ تو کبھی بھی اس طرف نہیں جانے دیں گے ان کو اور بیسیکلی ہونا تو یہی چاہیے جدر سے جو سستی چیز ملے لینی چاہیے کہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے اس کا انڈیا کا بہت اچھا سٹیپ ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے اور آج کل جو ہے وہ سارے اپنے لوگ ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے لوگ سوچتے ہیں جتنے بھی بڑے ترقی آفتہ ملک ہیں سب اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب اپنے لوگوں کا سوچیں ہم we should come by a nation now مطلب ہے اب ایک ہمیں چانس ملا ہے کہ ہم ایک قوم بنے اور قوم بن کے اوبریں ہر ایک کو اپنے قوم کی طرح سوچنے چاہیے بجائے اس میں کہ اپنے انڈویجول بینیفیٹس ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو سوچیں ہم پاکستان کے اکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے عوام کے لیے کیا بہتر ہے اور ان کو وہی قدم کرنے چاہیے بجائے اس میں کہ ہم اسی طرح کسی کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے تو پیٹر سال تو ہو گئے ہم تو ہم ابھی بھی ترقی بزیر ہیں تو بتا نہیں کتنی دیر ترقی بزیر رہیں گے تو اللہ کریں ہمیں آپ ریوینیو دیکھیں انڈیا کا جنہوں نے صرف آئی ٹی کی بیس میں پچھلے سال کمائیا ہے وہ 133 ملین ڈالر تھا اور اس کے بعد جو سعودیہ نے کمائیا ہے سعودیہ میں بہت زیادہ تیل ہوتا ہے انہوں نے 113 ملین ڈالر کمائیا ہے تو یہ ازاد خارجہ پولیسی ہے جس کی بیسز پر انڈیا بہت آگے نکل رہا ہے اور ہمیں انڈیا سے نہ صرف آزاد خارجہ پولیسی صرف دیکھنی چاہیے بلکہ ہمیں ہر فیلڈوں سے دیکھنی چاہیے ہمیں ان سے بہت کچھ دیکھنی کی ضرورت ہے نہ صرف انڈیا سے بلکہ پوری دنیا سے کیونکہ ہم اس ٹائم پر ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہم زرائی ملک ہیں اور ہم لوگ ہر لحاظ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں ہمیں انڈیا سے بلکہ دنیا کے تمام موالک سے بہت کچھ سکھنے کا ضرورت ہے انڈیا کے اگر اپنے لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو وہ سٹیپ بہت اچھا ہے کیونکہ آج بھی دیکھیں پٹرول کی پرائز پاکستان میں بڑھ گئی ہے اور آگے بھی بڑھتی رہے گی کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر جو رسٹرکشنز وغیرہ سارا کچھ لگایا ہوئے اس کے جیسے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا بہت اچھا گھا رہا ہے کہ انہوں نے ریشیا کے معاہدہ یہ حساب کر لیا حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سٹیپ سب سے پہلے پاکستانے لیا تھا عمران کان نے ریشیا کے معاہدہ کیا تھا یہ معاہدہ کیوں ختم کیا گیا اور انڈیا نے اس چیز کا کیوں فائدہ اٹھایا بیسیکلی ہم لوگوں کا ایک تو ہم لوگوں نے لون لیا ہوا ہے ہمارا مطلب کہ ہمارا بزنس ہمارا ملک کسی طرح چل رہا ہے کہ ہم کسی کے پیسے بے چل رہے ہیں اور جس کا بیسہ ہے وہ ڈیسائیڈ بھی کرے گا اگر پیسہ ہمارا ہوتا یا ہمارے ملک کا ہوتا تو ہم ڈیسائیڈ کر پاتے کہ ہم نے کس سے پٹرول لینا ہے کس سے پٹرول نہیں لینا لیکن اب جیسے کہ کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر رسٹرکشنز لگا سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں فنڈنگ بھی دینی ہے پیسے بھی دینے وہ روک دیں گے تو اس وجہ سے ان کے پیچھے جو بھی ہمارے آئیم ایف ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لینا تو پھر نہیں لینا تو اس کے اندر اگر چاہے وہ ملک کا سوچنا چاہے یا نہ چاہے تو وہ یہ چیز نہیں کر سکتے وہ ان کے پاس یہ آتھورٹی نہیں ہے جی جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں یہ میں نے میری بھی نظر سے یہ خبر گزری تھی اور یہی ہے حکومتیں بسیکلی کس لیے ہوتی ہیں دیکھیں عوام کے فلاو بہبود کے لیے ہوتی ہیں اگر اشید ایسا ملک جو ہے جو ایک کیومنس بلوک میں بھی رہا ہے پہلے وہ بھی اگر اپنی عوام کے لیے ہی معاہدے کر رہا ہے اور وہ دنیا کو جو ہے سستی گیس یا پٹرول دے رہا ہے تو یہ میرے خیال ہے اس سلسلے میں ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو عمران خان کی حکومت نے جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے تھے اس کو وہ رینیو کریں اور اس کو جو ہے نا وہ فوراں سے پہلے جو ہے نا اس پہ امیلیمنٹ کر کے تو ریشیا سے تیل لیں کیونکہ ہمارا جو دیکھیں میں فیملیمن ہوں میرا جو ایک بجٹ کا بہت زیادہ حصہ جو ہے نا وہ پہلے جو تھا وہ فورٹی پرسنٹ تھا اب جو ہے نا وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہو گیا ہے کیوں کس وجہ سے کیونکہ اگر میری جوب یہاں سے بیس کلومیٹر ہے اٹھانہ کلومیٹر ہے ملتان روڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو میرے لیے جو نا یہاں سے مارلٹون سے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اگر آپ بائیک پہ بھی جائیں تب بھی آپ کو بہت زیادہ فٹیگ پڑتی ہے اس کی مرگ پہ میں منٹرنس بہت بڑھ جاتی ہے تو کیا مقصد ہے کہ ہم لوگ پاکستان سب سے پہلے یہ جو سٹیپ لیا تھا ہمارے عمران خان نے سٹیپ لیا تھا یہ عوام کی سہولت کے لیے سٹیپ لیا جا رہا تھا پھر بھی اس چیز پہ آگے انڈیا سب سے پہلے آگے نکل پڑا ہے اور انڈیا یہ کیوں آگے ہر سٹیپ پہ سٹیپ آگے نکلتا ہے پاکستان ہی کیوں پیچھے رہتا ہے یہ حالانکہ معاہدہ بھی پاکستان نے خود ہی ختم کیا کیا مقصد ہو سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں وہ فرسٹ ہے ہم یہ ایک خوددار حکمران آیا تھا خوددار پالیشی بنائی اسے انڈیپنڈنڈ پالیشی بنائی اسے اس کو نہیں کام کرنے دیرے اس کو ہٹا دیرستے سے یہ جب تک یہ پیچھے چور یہ رہیں گے تو یہ بلکہ بیڑا گرک ہوتا رہے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ جو سٹیپ بے سٹیپ انڈیا اتنا اچھا اپنے عوام کے لیے کہہ رہا ہے کیا انڈیا گارڈ میڈی اچھا اکدام کر رہی ہے وہ انڈیا کے پیشے اسٹیپ لیشمنٹ نہیں ہے وہ انڈیا کے وہاں میں پیشے اس کے ہمارے پیشے وہ نہیں کام کرنے دیرے تو انڈیا نے جو اسٹیپ لی ہے اس کے بارے میں کوئی مسیح دینا چاہیں گے بہت سے اسٹیپ لی ہے ان کو چورو کو لینے چاہیے یہ نہیں لیں گے مگر جی اس پہ تو یہی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو مرضی ہو جائیں وہاں پہ اسٹیپ لیشمنٹ کا رول بھی کام ہے ہمارے ہاں جو اسٹیپ لیشمنٹ کا رول ہے وہ آپ نے دیکھی لیا ہے سب کے سامنے آگیا ہے کہ کس طرح جو اپنے مفاد کے لیے وہ کرتے ہیں اور اس پہ ظاہری بات ہے اگر وہ ریشیا سے نہیں لے رہے تو اس میں ان کے اپنے جو اپنے جو اپنے بیج میں ان کے جو کک بیکس ہوں گے یا کمیشن ہوں گے وہ متاثر ہوتے ہوں گے جو اسٹیپ لیشمنٹ ہے ہماری تو انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پہ جمہوری حکومت ہے چلتی رہتی ہے حالانکہ آپ نے دیکھا تھا موڈی کے دور میں کرونا کتنا پہلا تھا لیکن مجھال ہے کہ وہاں پہ جیسے بھی ہیں ہمارے دشمن ہیں لیکن ان کی حکومت کو انہوں نے نکالا نہیں ان کی اسٹیبلیشمنٹ نہیں کچھ نہیں کہا وہ بھی تک چل رہی ہے دوسر دیکھا جائے تو انڈیا اگر آپ سیونٹی فائی پیئرز ہو گیا انڈیا کو بھی زادہ ہے ہمیں بھی سیونٹی فائی پیئرز ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی سٹیپ میں ہے اور ہم لوگ کی سٹیپ میں ہے جو انڈیا ہر اقدام میں سب سے آگے بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں اس کی کافی ساری وجہات ہیں اگر آپ دنیا صرف انڈیا تو ہم ایک تقریباً دن کا فرق تھا بنگلہ دیش جو ہاں کہ ہم سے کافی ٹائم بات جو ہے وہ آزاد ہوا تو بنگلہ دیش نے کیا کیا کہ اپنی خارجہ پالیسی حالانکہ وہ بلا کمزور ملک تھا اور ان کے پاس اتنی سلاب بھی کافی آتے تھے اور ان کے پاس کوئی چیزیں اتنی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہیں نے ترقی کی اور اسپیشلی آئی ٹی بھی بہت زیادہ انہیں نے فوکس کیا اپنی خارجہ پالیسی پہ امپورٹس بڑھائی ہیں اور ایکسپورٹس بھی انہوں نے کی لیکن ایکسپورٹ پہ انہیں نے کافی زیادہ توجہ دیا اور اس ٹائم پہ وہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت بان چکا ہے اس کےمپورٹس لیکن وہ ہم سے زیادہ آ گیا تو ہمیں جو ہے اپنی ایک تو ازاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے اور اس کے بعد جو مال ہم لیتے ہیں لوگوں سے اس کو کم کرنا چاہیے اس کے بعد لوکل جو میڈ پروڈکٹس ہیں ہمیں ان کو کرنا چاہیے اور جو لوکل انڈسٹری ہماری اس پہ میں فوکس کروں گا کہ اس میں کوئی دو نمری نہ کریں ایک چیز ہے جو فرانس سے آئی ہے تو لوگ ہمارے کنسپٹ یہ یہ ہے کہ وہ اس کو بڑے آنر سے لیتے ہیں یہ میڈ ان فرانس ہے یہ میڈ ان چائنہ ہے تو جیسا کہ دیکھا جائے انڈیا نے بھی آئی ہے ایم ایف انگلینڈ بڑے ممالک ساتھ بڑے ممالک کو شیٹ اپ کال دے دی کیا پاکستان گورنمنٹ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ بھی شیٹ اپ کال دے کہ اپنے ملک کا سوچیں اپنے ملک کو آگے ترقی آفتہ ملک کی طرف لے کے جائیں ایک وہ لانگر رن میں ایک وہ چیز ہے مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن ہماری پولیسیز ہیں جس طرح آٹرڈ انڈسٹری ہمارے ادھر آئی ہے انڈسٹریز ہماری ڈیویلپ ہونے والی نہیں ہیں نہ ہمارے پاس اس طرح کو کوئی پولیسیز ہیں کہ آپ کے یہاں پہ آگے فیکٹریز لگیں ہماری ایکانومی نہیں اتنی سٹرونگ ہم نے ہر چیز تو باہر سے لینی ہے انڈیا بیسیکلی جتنے بھی بڑے کار منفیکچرز ہیں جتنی بھی بڑی کرمیں ہیں ان کی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہے سارا کچھ ہے ان کے پاس اپنا ہے کل ان کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پروائیڈ نہیں کرنا تو ان کے پاس اپنی چیزیں اپنی چیزیں اپنے رسورسز ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اور آج سے زیادہ کنٹریز ان پر ڈیپارٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انڈیا سے ان کے پاس رسورسز جا رہے ہوتی ہیں وہ ایک طرح سیلر ہے پاکستان ایک طرح باہر ہے کہ پاور ہی دوسروں کے پاس ہے ہم یہ اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی مطلب کہ کسی اور کے پیسوں پر چلنے والے مطلب آپ کہنا کا مقصد ہے ہم لوگ غلام ہیں ہاں جی ہم ہیں غلام ایک طرح سے اگر کوئی یہ سپ کرنا چاہے نہ چاہے ایک چیز ہوتی ہے رائٹ اور ایک چیز ہوتی ہے ریالٹی ریالٹی یہی ہے کہ ہم لوگ کیا نام ہے غلام ہیں اگر یہ کوئی سپ کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے عمران خان تھا وہ اس معاملے میں کرتا تھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے وہ بھی رائٹ پر بات کرتا تھا لیکن ریالٹی نہیں تھی ہمارا ملک چلتا ہی ان کے پیسوں سے ہے یار تو جو انڈیا نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کا بالکل اچھا سٹیپ ہے جو اپنی عوام کا سوچ کے اپنے ملک اور اپنے عوام کو ترقی یافتہ ملک بنا رہا ہے جی ایسے ہی ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے ان کا بہت پہلے سے یہ سٹیپ چل چکا ان کا سائیکل ایک چل رہا ہے چاہے وہ کرپشن وہ کم کرتے ہیں جیسے بھی ہے لیکن وہ اپنے ملک پر پیسہ لگاتے ہیں اپنے پولیسیز ایسی لے کر آتے ہیں بڑی بڑے کار منفیکچرز ہو گئے ہر چیز انہوں نے اپنے ملک والوں کا سب کو پروائیڈ کی ہیں پورٹی لائن ان کی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ادھر عوام بہت زیادہ ہے وہ سب کا نہیں کر سکتا ہے لیکن میجورٹی ادھر یہ چیز ان کی انڈسٹری بگرہ صحیح ہے اور اس وقت جیسے میرا خیال ہے انڈیا ہم سے بہت بہتر ہے تو کیا ہمیں ہماری گورنمنٹ کو انڈیا گورنمنٹ سے کچھ سیکھنا نہیں چاہیے آف کورس سیکھنا تو چاہیے ہمیں بہت لوگوں سے سیکھنا چاہیے لیکن اب نہیں کرتے کیونکہ ہم آرہے تو بس یہی چلتا رہتا ہے کہ اب کس کی سیٹ ہے اب کس کی سیٹ ہے تو ہمارا گب سوچیں گے جب وہ اپنا ہی سوچتے رہ جائیں گے تینکیو سو مچ ویلکم ویلکم